ویلکم ٹو گو گو چائنیز کلاس جو چیز کھا رہے ہیں اسے ختم کر سکتے ہیں اور ٹھر کو وان جو چیز کھا رہے ہیں اسے ختم نہیں کر سکتے ہیں یہ فور ایکسپریشن ہم کن سٹویشن میں یوز کرتے ہیں اور یہ کیسے ایک دوسرے سے ڈپرنٹ ہیں آئیے دیکھتے ہیں پہلا ہے ٹھر وان لہ ٹھر to eat and وان mean finish ختم کرنا ٹھر وان لہ have finished eating simple و ٹھر وان لہ I have finished eating میں چو چیز کھا رہا تھا it's all finished ٹھر وان لہ میں ٹھر وان میں not no ٹھر to eat وان means to finish میں چھر وان haven't finished eating جو چیز کھا رہے تھے وہ تھوڑی سی کھائی ہے اور باقی ابھی بچ کی ہے یعنی ختم نہیں کی ختم نہیں کر سکتے میں چھر وان اس نے کھانا ختم نہیں کیا چھر د وان چھر دو وان چھر دو وان can finish eating سیو اتنا بڑا نہیں ہے I can eat it وہ چھر دو وان میں سارا کھا سکتا ہوں وہ چھر دو وان میں ختم نہیں کر سکتا ہوں میں ختم نہیں کر سکتا میں ختم نہیں کر سکتا ان کو washing یہ دیکھتے ہیں جملوں میں ہم ان کو کیسے استعمال کریں گے ہم ان کو کیسے استعمال کریں گے ختم کر لیا ہے ختم کر لیا ہے اس جملے میں دیکھئے تربوز کھا کے ختم کر دیا ختم نہیں کیا تھوڑا کھایا ہے اور تھوڑا بچ گیا ہے آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں خائے میں چھروان خائے means yet ابھی ابھی ختم نہیں ہوا خائے میں چھروان تربوز ختم کر دیا ختم ہو گیا میں چھروان نہیں ختم ہوا خائے میں چھروان ابھی ختم نہیں ہوا اس میں دیکھئے چھوڑا تا دا سکھوڑا چھوڑا means like this تا means big چھوڑا دا سکھوڑا اتنا بڑا تربوز ووڑا تربوز ووڑا چھوڑا ای کانٹ ایٹ یعنی میں ختم نہیں کر سکتا چا ماتا آدھا سیکھوڑا ووڑا چھوڑا اتنا بڑا تربوز میں سارا کھا نہیں کھا سکتا سارا ختم نہیں کر سکتا اور بھی کہتا ہے نی چھوڑا تم سارا نہیں کھا سکتے ووڑا چھوڑا میں سارا کھا سکتا اس میں یہ دونوں ایکسپریشنز اکھٹے ہیں چھوڑا ووڑا ایٹنا بڑا تربوز میں نہیں کھا سکتا نی چھوڑا ووڑا چھوڑا تم نہیں کھا سکتے میں کھا لوں گا میں سارا کھا سکتا امید ہے آپ کو چاروں ایکسپریشنز کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہے تو پھر آپ ضرور میسیج کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کے ساتھ ہی بیل کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو مل جائے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ